اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک نشانی یہ کہ چاند پہلے سے دیکھ لیا جائے گا اور پہلے تاریخ کے چاند کو کہا جائے گا یہ تو دوسری تاریخ کا ہے اور مسجدوں کو گدرگاہ بنا لیا جائے گا اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشرات ساعة الفحش والتفحش وقطیت الرحمی وتخبین الامینی واتنمان الخائم قیامت کی خاص علامات میں سے ہے بدکاری بدزبانی قطع رحمی کا عام ہو جانا امانتدار کو خیانتدار اور خائن کو امانتدار قرار دینا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اپنی دین پر ثابت قدم رہنے والی کی مثال ایسی ہوگی جہنے کوئی شخص آگ کی انگاروں سے مٹھی بھر لے دین پر چلنا ایسا ہی مشکل جیسے کہ اپنی مٹھی کے اندر انگاریں لے لینا پھر اب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یا کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے جیسے چھٹائی کے بعد دردی جو یا خجوریں باقی رہ جاتی ہیں ایسی نکارہ لوگ رہ جائیں گے اللہ کو ان کی ہلاکت اور بربادی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر ایک مطلب تو یہ ہے مسجدوں میں بیٹھ کر اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مساجد کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے کہ میں نے ایسی مسجد بنائی ہے آکے دیکھو تو صحیح یا مسجد میں بھی بیٹھ کے اپنی چیزوں اور دنیا کے چیزوں پر فخر کرنے لگ جائیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنفان من اہل النار لم اراهما قوم ماہم صیات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء کاسیات آریات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمت البخت المائلہ لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا وإن ریحہا لتوجد من مسیرتی کذا وکذا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا بعد میں پیدا ہوں گے ایک وہ گروہ جن کے ہاتھ میں بیل کے دم جیسے کورے ہوں گے اور ان کوروں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے ظالم دوسرے وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پینے ہوئی ہوں گی لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا سطر کے لیے ناکافی ہوگا اس لیے وہ در حقیقت برہنہ ہوں گی لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زبائش سے اپنی طرف مائل کریں گی خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف مائل ہوں گی ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ انہیں جنت کی خوشبو نصیب ہوگی خلق جنت کی خوشبو دور دور سے آرہی ہوگی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو الامم ان تداعل عليكم کما تداعل آکلتو الی قصاتها فقال قائل ومن قلت نحن يومئذن قالوا بل انتم يومئذن کثیر ولكنكم غثاء كغثاء السیل وَلَيَنْزِئَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمُحَابَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهُمُ الْوَحَنِ فَقَالَ قَائِلْ یا رسول اللہ وَمَلْ وَهَمْ قَالَهُمُ بُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ حد صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مد قریب آتا ہے جب تمام کافر قومیں تمہیں مل کر مٹانے کی سادشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کسی نے ارش کیا یا رسول اللہ کیا ہماری قلتِ تعداد کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا ہم گنتی اور تعداد میں تھوڑے ہوں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے البتہ سلاف کی جھاک کتاں ناکارہ ہوگے یقینا اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب اور دب دبا نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدری ڈال دیں گے کسی نے ارش کیا یا رسول اللہ بزدری کیا سے کیا مراد ہے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب دنیا کی محبت ہوگی اور اللہ کے لئے جان دینے سے نفرت ہوگی پھر دنیا کفر تم پے بھوکوں کی طرح مسلط ہو جائے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی باثہ اللہ تعالیٰ فی امتی قبلی اللہ کا لہم من امتی حواریون و اصحاب يأخذون بسنتی و یکتدون بعمرہی الہ آخری حد ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ نے اس امت میں مبعوض فرمایا اس امت میں کچھ مخلص اور خاص رفقاء ضرور ہوئے جو اس کی سنت کی پابندی اور اس کی حکم کے پیروی کرتے پھر ان کے بعد ایسے نخلف پیدا ہوتے گئے جو کچھ کہتے وہ کرتے نہیں جو انہیں حکم دیا جاتا وہ اس کے خلاف کرتے اس طرح اس امت میں بھی ایسے نخلف پیدا ہوں گے جو اسلام کا نام تو لیں گے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا جو شخص بچھرتے قدرت ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا کہ ان کی بدعملی کو کم از کم دل سے ہی برا سمجھے وہ بھی کمزور درجہ کا مومن ہے اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا کہ برائی کو برائی نہ سمجھنا اعلامت ہے کہ اندر ایمان نہیں رہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو ان یأتیا علننا فی زمان لا يبقا من الاسلام الا اسمه ولا يبقا من القرآن الا رسمه مساجدهم آمنت ویا خراب من الہدى علماؤهم شر من تخت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنہ وفیهم تعود عطالی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آتا ہے جس میں اسلام کے صرف نام باقی رہ جائے گا قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے ان کی مسجدیں بڑی بارونک ہوں گی مگر ہدایت کی دولت سے خالی اور ویران ہوں گی ان کے نام نحاد علم والے اسمان کی نیلی چھت کی نیچے بسنے والے تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے فتنہ انہی کے ہاں سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا یعنی وہی فتنے کے بانی ہوں گے اور وہی مرکز اور محور بھی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِ اُمَّتٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكِ اَتْمَعَوِيَ رضی اللَّهُ تَعْلَانُ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پہ قیم رہے گی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا نہ ان کی مدد سے دستگش ہونے والے نہ ان کی مخالفت کرنے والے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ قیامت آ جائے گی اور وہ حمایت حق پر قیم رہیں گے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون اسلام غریبا حتی تبدو الشحناء بین الناس وحتی يکبض العلم ویحرم الزمان وینقص عمر البشر وطنقص السنون وثمرات ویعتمو التهماء ویعتمو الامنا ویصدب القاذب الى آخری حد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے انشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے کو عار کھلایا جائے گا اللہ کی کتاب پر جو عمل کرے گا اسے عار دلائے جائے گی تو یہ کیسا ہو گیا ہے تیری شکل کیسے لگ رہی ہے تو نے یہ کیا اوپر ڈبٹا ہو لیا ہے تو نے کیا پردہ کر لیا ہے اسلام اجنبی ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کینہ پروری عام ہو جائے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زمانہ بڑا ہو جائے گا اور گیوں کوando درمیان موسیقی